اسلام علیکم بھائیو میرا نام محمد سعید خالد ہے اور میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مطحیرہ کی پاکستانی ایکٹریس کی پچھلے دنوں نام انہوں سے بول ٹیلی ویان کی پکچرز وغیرہ وائرل ہوئی تھی میں اس ایشو پر بلکل بات نہیں کرتا نہ مجھے اس طرح کے پنگوں میں پڑھنے کا شوق ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے انسٹاگرام پہ اس چیز کو جن الفاظ میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے بات کرنی چاہیے دوسرا ہمارے علی زائی بھائی ہیں مورال پولیسنگ کرتے ہیں یا ہمارے چین کے نادر صدقی بھائی ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی اس کے اوپر کوئی بات کوئی بیان ہم نے نہیں دیکھا تو میں نے سوچا مجھے اس پر بات کرنی چاہیے تو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمارے پاکستان کے بہت اچھے کریئیٹر ہیں بہت اچھے یوٹیوبر ہیں تھگز آف پاکستان نام کے تو ان بھائی نے کہا جی انہوں نے ان الفاظ میں ڈیفینڈ کیا کہ سارا دن پاکستانی قوم جو پورم دیکھنے میں سب سے آگیا ہے وہ اس کا نام مناسب ہونے کا کہہ رہی ہے تو سب سے پہلی بات تو تھگز آف پاکستان والے بھائی بات یہ ہے کہ آپ بسیکلی پورن کی ڈیفینیشن دیکھیں پورن ہے کیا چیز کوئی بھی ایسی پکچر کوئی بھی ایسی سٹوری کوئی بھی ایسی ویڈیو جو انسانی جذبات کو اُبھارے ان کو انسان کے نفس کو اُبھارے وہ چیز پورن میں آتی ہے تو یہ پکچر بھی پورن میں ہی آئے گی آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب دوسری بات یہ ہے کہ بول ٹیلیوین پہ آ جاتے ہیں بول والوں نے سب سے پہلے چیمپینز نام کا شو مطارف کرایا اس میں جو انہوں نے کی ہے سب جانتے ہیں اس کے اوپر تو بات کرنا ایک بہت لمبا اور بحث طلب ٹاپک ہے ہم اب بات کرتے ہیں آگے انہوں نے پھر ٹک ٹاکرز کو بلایا ان کے ڈانسز دکھائے چلو یہاں تک اوکے تھا قابل برداشت تھا پہلے تمہیں ٹک ٹاک کو بھی بہت غلط سمجھتا ہوں اس کے بعد انہوں نے مطیرہ کو ایک گیم شو دیا اب جس ملک میں تارک عزیز جیسے گیم شو چلانے والے رہ گئے ہوں کیا وہاں پہ مطیرہ جیسے کو پہلے گیم شو دینا چاہیے اس کے بعد وہ گیم شو میں سوالات پوچھ رہی ہیں جی آپ کا بریک اپ کتنی بار ہوئے آپ نے کتنی بار جو ہے نا ریلیشنشپ کیا وہ بھائی گھر والے دیکھتے ہیں بول والوں کو یہ شرم کر لو آپ لوگ ہم تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی چیزیں بکواسیات نہیں دیکھ سکتے اور اس کے بعد خیر انہیں ٹی آر پی کے لیے چاہیے بول والوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے انہیں صرف ٹی آر پی اور پیسے سے مطلب ہے چاہے قوم جس طرف بھی جائے جو بھی ہو انہیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں مطیرہ جی پہ مطیرہ جی بات یہ ہے کہ نیوٹ پکچرز نا رابی پیرزادہ کی بھی لیک ہوئی تھی آپ کی بھی ہوئی ایک نے اسلامی راستہ چنا اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے گئی اور آپ آپ نے پاکستان میں جب بھی پھیلائی ہے بے ہی آئی پھیلائی ہے آپ سے آپ کی پرسنل لائف سے مجھے ذرا بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ جو کرتی ہیں آپ کی لائف ہے آپ کی مرضی ہے میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے عام گھروں کی بہنیں بیٹیاں کندیل بلوچ بن جایا کرتی ہیں کوئی تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں صرف آپ جیسے لوگوں سے انسپائر ہوتی ہیں وہ اس کے بعد یہ آپ کی کیا ڈریسنگ ہے مجھے ذرا یہ تو سمجھائیں آپ پاکستانی کلچر پہ بات جو ہے نہ کرتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی مرضی ہے میں تو کہتا ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ انسٹاگرام پہ جو گندھ ڈالتی ہیں آپ ڈالیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے یوٹیوب پہ جو وقار زکا کے ساتھ اوپن مائک شو جو ہے اس کا اس کے اوپر آپ نے جو بھی رمضان کے اندر جس طرح کی بھی گھٹیاں آپ نے ڈریسنگ کی پاکستانیوں میں سے کوئی نہیں بولا وہ سوشل پلیٹ فارم ہے آپ کی مرضی ہے لیکن یہ جو نیشنل ٹی وی ہے یہ ہر ہر گھر میں جاتا ہے ہماری ماںیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں تو ان کو آپ لوگ کیا میسے دے رہے ہیں ان کو تو یہی میسے جائے گا نا کہ ہن جی ایسی ڈریسنگ کرو اس طرح بن جاؤ تو تب آپ کے لئے فیم بھی ہے پیسہ بھی ہے آگے پیچھے تو تھوڑا سا عقل سے کام لے لیں آپ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ سوشل میڈیا آپ کے پاس آویلی بل ہے یہ بالکل ٹائٹ شرٹس ٹائٹ پینٹس تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ پہنے نہ پہنے ایک ہی بات ہے آپ آپ کی اپنی لائف ہے میں آپ کی پرسنل لائف میں بالکل بھی انٹرفیرنس نہیں کر رہا لیکن کم از کم ہماری قوم کو غلط راستے پینا لے کے جائیں اب لاسٹ میں بات کروں گا ہمارے بھائیوں سے کہ بھائی بات یہ ہے ان کا تو ہے پلانٹ سارا کچھ کہ پاکستانی قوم کو آہستہ آہستہ اس چیز کے لیے منڈلی پریپیر کرنا ہے کہ ان کے گھروں تک بے ہی آئی جائے بات یہ ہے ہمیں بائی کارٹ بول کا ٹرنڈ چلانا چاہیے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے چاہیے تاکہ یہ آواز ایوانوں تک پہنچے پیمرہ ایکشن لے ہمارے کلچر کو بچانے کے لیے ہمیں ہی آگے آنا پڑے گا اور علی بھائی علی زی بھائی ہیں نادر بھائی ہیں چین کے بھائی آپ لوگوں کو بھی یہی میسیج ہے کہ بھائی ہمت نہیں آ رہے ہیں ہم نے آواز اٹھاتے رہنا ہے آخری جب تک ہمارا زور چلے گا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور تھگز آف پاکستان والے بھائی کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ آپ کی بلکل غلط سوچ تھی میں آپ کا فین ہوں میں کوئی آپ کا ہیٹر نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو کوئی بات کیا لیکن جو آپ کی بات غلط تھی وہ میں نے اوپن لی غلط بولی ہے تو بھائی کرنڈلی مہربانی کریں پاکستان کے کلچر کو جتنا ہو سکے ہمارا کلچر ہے اور ہم نے ہی بچانا ہے اللہ حافظ جزاکاللہ